واقعہ وچار ہندی ویاکارن ککشا 6 to 8 ہیلو بچوں میں شکشا سکسس ایڈیز ایڈوکیشن سے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ہندی ویاکارن کے وشے واقعہ وچار کو اس ویڈیو میں ہم واقعہ وچار کی بلکل بیسک چیزوں کو ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ ویڈیو بیسکلی 6 to 8 کلاس کے لیے بنائی گئی ہے تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں واقعہ وچار اور واقعہ وچار میں جو ہے واقعہ سے ریلیٹیڈ بلکل بیسک چیزیں آتی ہیں یعنی واقعہ کسے کہتے ہیں واقعہ کے کتنے انگ ہیں واقعہ کے کون کون سے بھید ہیں اور ان بھیدوں کے انترگت کون کون سے بھید آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیول بیسک چیزیں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں واقعہ کے بارے میں یعنی واقعہ کسے کہتے ہیں منوشیہ اپنے بھاووں یا وچاروں کو واقعہ میں ہی پرکٹ کرتا ہے واقعہ سارتھک شبدوں کے ویوستت اور کرم بدھ سموہوں سے بنتے ہیں جو کسی وچار کو پرن روپ سے پرکٹ کرتے ہیں دوسرے شبدوں میں یا سر شبدوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ایسا شبد سموہوں جو اپنا ارٹھ سپشٹ کر دے واقعہ کہلاتا ہے واقعہ بھاشا کی ایک سمپورن اکائی ہوتا ہے واقعہ کے انگ کرتا اور کریا واقعہ کے انیواری انگ ہیں ان کے بینا واقعہ نہیں بنتے واقعہ میں اور بھی انیک تتو ہوتے ہیں پرنتو واقعوں کی رشنا کے لیے ان دو تتو کا ہونا آوشک ہے تو یہاں پر واقعہ کے بارے میں آپ کو بہت ساری چیزیں پتا چلتی ہیں کون کون سی کی جو واقعہ ہے وہ کیسا ہے شبدوں کے سموہوں سے بنتا ہے اور جو اپنا پورا ارٹھ سپشٹ کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شبدوں کے سموہوں سے تو بھے اسے ہم واقعہ نہیں کہیں گے واقعہ کہیں گے جو اپنا پورا ارٹھ سپشٹ کر دے یعنی جس شبد سموہوں کو پڑھ کر آپ کو اس کے بارے میں ہر چیز پتا چلے اسے واقعہ کہتے ہیں اور واقعہ جو ہے وہ سمپورن اکائی ہوتا ہے بھاشا کا اور اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ واقعہ کے دو انیواریاں انگ ہوتے ہیں کون کون سے کرتا اور کریا کہنے کا تات پر یہ کیا ہے کہ اگر کرتا نہیں ہے یا کریا نہیں ہے تو آپ کا واقعہ جو ہے وہ پورن نہیں ہو سکتا کیونکہ بینا کرتا کے بھی کسی بھی واقعہ کا جو ہے آپ ارٹھ نہیں سپشٹ کر سکتے یا پھر بینا کریا کے آپ کسی واقعہ کو پورن نہیں کر سکتے ہیں ویسے تو واقعہ کے اور بھی بہت سارے تتو ہوتے ہیں لیکن جو واقعہ رچنا ہوتی ہے جس سے واقعہ بنتے ہیں ان کے لیے جو ہے کرتا اور کریا یہ دو تتو ضرور ہونے چاہیے ان دو کے بینا واقعہ کبھی بھی نہیں بنتے کہتے ہیں اب جان لیتے ہیں واقعہ کے انگوں کے بارے میں واقعہ کے دو انگ ہوتے ہیں کون کون سے اودیشیا اور ویدھیا اب اودیشیا اور ویدھیا کسے کہتے ہیں یہ چلیے جان لیتے ہیں اودیشیا واقعہ میں جس کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے اسے اودیشیا کہتے ہیں یعنی جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے ہیں اسے جو ہے اودیشیا کہیں گے جیسے رام فل کھاتا ہے بچے پڑھ رہے ہیں سنسکرٹ ایک پراشین بھاشا ہے ان واقعوں میں رام بچے اور سنسکرت کے وشے میں کچھ بتایا گیا ہے یہ ادیشیہ ہیں ادیشیہ کو کرتا بھی کہتے ہیں یعنی ادیشیہ کی پہچانہ پیسے کر سکتے ہیں کہ جو واقع ہے اس میں جو کرتا ہوگا یعنی جو کاریہ کر رہا ہے اس کو ادیشیہ کہتے ہیں جیسے رام فل کھاتا ہے اس میں کرتا کون ہے رام کیونکہ رام فل کھا رہا ہے اور اسی کو جو ہے ادیشیہ بھی کہیں گے اسی طرح سے بچے پڑ رہے ہیں یہاں پر کرتا کون ہے بچے کی بچے پڑ رہے ہیں بچوں کے دوارہ جو ہے پڑا جا رہا ہے تو جو بچے ہیں وہ کیا ہیں کرتا ہیں یعنی ادیشیہ ہیں اور سنسکرت ایک پراشین بھاشا ہے یہاں پر کرتا کون ہے سنسکرت یعنی جو سنسکرت ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو سنسکرت ہے وہ ایک پراشین بھاشا ہے تو جس کے بارے میں کچھ کہا جائے یا جس کے بارے میں بتایا جائے یا جو کام کر رہا ہو ان کو جو ہے ادیشیہ کہا جاتا ہے تو ادیشیہ کلیر ہو گیا اب بات کرتے ہیں ویدھیا کے بارے میں ادیشیہ کے وشاے میں جو کچھ کہا جائے اسے ویدھیا کہتے ہیں یعنی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ تھا ادیشیہ اور جس کے وشاے میں جو کچھ کہا جائے یعنی جو ادیشیہ ہے اس کو ویدھیا کہتے ہیں دوسرے شبدوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ میں ادیشیہ کے وشاے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اسے ویدھیا کہتے ہیں اس میں کریہ کرم آدھی آتے ہیں ان واقعوں میں ادیشیوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا جاتا ہے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ جو ادیشیہ ہے وہ ہوگا آپ کا جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور ویدھیا کیا ہوگا جو ادیشیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے سیدھے سیدھے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو ادیشیہ ہے اس کو چھوڑ کر واقعہ میں جو بھی چیزیں ہوگی جیسے کریا کرم وہ ساری چیزیں جو ہے ویدھیا میں آتی ہیں جیسے رام فل کھاتا ہے بچے پڑھ رہے ہیں سنسکرٹ ایک پراشین بھاشا ہے ان واقعوں میں فل کھاتا ہے پڑھ رہے ہیں تتھا ایک پراشین بھاشا ہے ویدھیا ہے یعنی رام فل کھاتا ہے اس میں رام کیا تھا کرتا تھا یعنی ادیشیہ تھا اور جو باقی چیزیں بچ گئی ہے کرم ہے اور کھاتا ہے کریا ہے تو کرم اور جو کریا ہے وہ کس میں آئیں گے ویدھیا میں اسی طرح سے بچے پڑھ رہے ہیں بچے کیا ہے کرتا ہے یعنی ادیشیہ ہیں ادیشیہ کے علاوہ جو واقعہ میں شبد بچ رہے ہیں یعنی کریا اور کرم وہ جو ہے آپ کے ویدھیا آئیں گے اسی طرح سے سنسکرٹ ایک پراشین بھاشا ہے سنسکرٹ کیا ہے ادیشیہ ہے اور ادیشیہ کو چھوڑ کر جتنے بھی آپ کے شبد ہیں وہ آپ کے ویدھیا میں آ جائیں گے تو آپ کو کیول ادیشیہ کے بارے میں پہلے بتا ہونا چاہیے کہ جو ادیشیہ ہے وہ کیا ہے وہ جو ہے آپ کا کرتا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہوگا وہ آپ کا ویدھیا ہوگا تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے انگ جو ہیں وہ واقعہ کے دو ہیں ادیشیہ اور ویدھیا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں واقعہ کے بھیدوں کے بارے میں واقعہ کے بھید کے دو آدھار ہیں یعنی جو واقعہ کے بھید ہیں وہ دو طرح سے کہے جاتے ہیں رچنا کے آدھار پر واقعہ کے بھید اور دوسرا ہے ارث کے آدھار پر واقعہ کے بھید ان میں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ واقعہ کے کتنے بھید ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ واقعہ کے بھید جو ہیں وہ دو آدھاروں پر ہوتے ہیں پہلا ہے رچنا کے آدھار پر اور دوسرا ہے ارث کے آدھار پر اب آگے جو بھید ہوں گے وہ ان دو آدھاروں کے بھید پر ہوں گے جیسے رچنا کے آدھار پر واقعہ کے ایک بھید رچنا کے انسار واقعہ کے کتنے تین پرکار ہوتے ہیں کون کون سے سرل یا سادھارن واقعہ سنیوکت واقعہ مشرت واقعہ یہ جو تین بھید کہے گئے ہیں سرل سنیوکت اور مشرت واقعہ یہ کس کے آدھار پر ہے رچنا کے آدھار پر تو اب جو ہے ہم ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے بیسک طور پر کہ جو سرل واقعہ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں سنیوکت واقعہ کیسے ہوتے ہیں مشرت واقعہ کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتے ہیں مشرت واقعہ کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہے آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کسی طرح سے آپ کو واقعہ دیا جا سکتا ہے کہ پھر پوچھا جائے کہ یہ جو واقعہ ہے وہ کس طرح کا واقعہ ہے تو اس کے لیے آپ کو ان تینوں کے بارے میں بیسک نولیج ہونے چاہیے تو ہم سب سے پہلے جانیں گے سرل یا سادھارن واقع تو جس واقع میں ایک ادشی اور ایک ودھیہ ہوتا ہے اسے سرل واقع کہتے ہیں اب آپ کو اس کے ہیڈنگ سے ہی پتا چل رہا ہوگا سرل یا سادھارن واقع یعنی جو بلکل ہی سمپل سنٹنس ہو تو اس میں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اس واقع کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے کہ اس واقع میں ایک ہی ادشی ہوگا یعنی ایک ہی کرتا ہوگا اور ایک ہی ودھیہ ہوگا یعنی ایک ہی کریہ یا کرم ہوگا وہ جو ہے آپ کا سرل واقع کہلائے جائے گا ادھارن دیکھئے سواتی کھانا کھا رہی ہے موہن گھوم رہا ہے روہت پستک پڑ رہا ہے ایک ہے اور کریہ بھی ایک ایک ہے اتا یہ سب واقع سرل واقع ہیں یہاں پر جیسے سواتی کھانا کھا رہی ہے یہاں پر کیا ہے کرتا بھی ایک ہی ہے یعنی سواتی ہی ایک ہے جو کھانا کھا رہی ہے کرتا بھی ایک ہے کریا بھی ایک ہے اور کرم بھی ایک ہے اسی طرح سے موہن گھوم رہا ہے یہاں پر بھی ایک ہی ادیشیا ہے اور ایک ہی ویدھیا ہے اور روہت پستک پڑھ رہا ہے یہاں پر بھی ایک ہی ادیشیا ہے اور ایک ہی ویدھیا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو بلکل سمپل سنٹینس ہوگا جس میں ایک ہی کرتا ہوگا ایک ہی کرم ہوگا وہ جو ہے آپ کا سرل یا سادھارن واقعہ کے انترگت آئے گا نیکسٹ ہے سنیوکت واقعہ جس واقعہ میں دو یا دو سے ادھیک سوطنتر واقعہ سمجھے بودھک شبد سے جڑے رہتے ہیں وہ سنیوکت واقعہ کہلاتا ہے یعنی جو آپ کے دو یا دو سے ادھیک جو سوطنتر واقعہ ہوتے ہیں وہ جو ہے سمجھے بودھک شبد سے جڑے ہوتے ہیں سمجھے بودھک جو شبد ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں یوجک جنہیں آپ کہتے ہیں تو یوجک شبدوں سے جو دو واقعہ جڑے ہوئے ہوں گے ان کو جو ہے سنیوکت واقعہ کہا جائے گا لیکن یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے سوطنتر واقعہ جو دو جو ہے سوطنتر واقعہ ہوں گے ٹھیک ہے آپ ادھاران سے اچھے سے جان پائیں گے جیسے نیہا نے کھانا کھایا بستہ اٹھایا اور سکول چلی گئی دوسرا ہے مور ناچ رہا ہے پرانتو مورنی چپچاپ بیٹھی ہے یہ واقعہ دو دو سرل اپ واقعوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کو اور پرانتو ارثات یوجک سے یعنی سمجھے بودھک جوڑے ہوئے ہیں اتا یہ سنیوکت واقعہ ہے اب یہاں پر دیکھیں مور ناچ رہا ہے یہ بھی ایک سوطنتر واقعہ ہے پرانتو مورنی چپچاپ بیٹھی ہے مورنی چپچاپ بیٹھی ہے یہ بھی کیا ہے سوطنتر واقعہ ہے اور ان دو سوطنتر واقعوں کو جوڑ کون رہا ہے پرانتو شبد اور جو پرانتو شبد ہے وہ کیا ہے سمجھے بودھک شبد ہے یعنی یوجک چن ہے تو اس طرح کے جو دو سوطنتر واقعہ ہوتے ہیں ان کو جو یوجک چنہوں دوارہ جوڑا جاتا ہے اس پورے واقعہ کو جو ہے سنیوکت واقعہ کہا جاتا ہے اگلا ہے مشر واقعہ جن واقعہ میں ایک پردھان واقعہ ہوتا ہے اور انیا واقعہ اس پر آشرتیاں گون ہوتے ہیں انہیں مشرط واقعہ کہتے ہیں یعنی یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ایک ہوگا آپ کا پردھان واقعہ یعنی مین سنٹینس اور جو دوسرا واقعہ ہوگا وہ اس مین سنٹینس پر آدھاریت ہوگا یعنی آشرت ہوگا اس کا جو اسٹتو ہے وہ پہلے پردھان واقعہ کے آدھار پر ہی ہوگا آپ ادھارن سے اچھے سے جان پائیں گے جیسے جو کل گھر آیا ہے جیسے رادھا ودیالیا نہیں جا سکی کیونکہ وہاں بیمار ہے اب یہاں پر دیکھیں دو واقعہ ہیں ان میں سے ایک پردھان واقعہ ہے اور دوسرا اس پر آشرت واقعہ ہے کس طرح سے اپروکت پہلے واقعہ میں جو کل گھر آیا تھا اور دوسرے واقعہ میں رادھا ودیالیا نہیں جا سکی پردھان اپواقعہ ہیں جو کرمشہ وہاں باہر کھڑا ہے تتھا کیونکہ وہاں بیمار ہے آشرت اپواقعوں سے جڑے ہیں اتا یا مشر واقعہ ہیں جیسے آپ کیول اگر پہلے واقعہ میں انتیم واقعہ پڑھئے وہاں باہر کھڑا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون باہر کھڑا ہے تو اس اپواقعہ کو پورا کرنے کے لئے آپ کو اس سنٹینس کا پردھان واقعہ دیکھنا پڑے گا کہ جو کل گھر آیا تھا یعنی جو پہلے بھی گھر آیا تھا وہاں باہر کھڑا ہے جب آپ پورا پڑھیں گے تب آپ کو سنٹینس سمجھ میں آئے گا لیکن اگر آپ کیول جو آشرت اپواقعہ ہے لیکن اگر آپ کیول جو آشرت اپواقعہ ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سنٹینس سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے رادھا ودیالیا نہیں جا سکی کیونکہ وہاں بیمار ہے اب جو رادھا ودیالیا نہیں جا سکی یہ کیا ہے پردھان واقعہ ہے کیونکہ اگر آپ کیول اتنا ہی پڑھیں گے کی رادھا ودیالیا نہیں جا سکی تو یہ تو پورا واقعہ ہے لیکن اگر آپ اس کے آگے کیول پڑھیں گے کیونکہ وہاں بیمار ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کی کون بیمار ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے کیوں کی تو یہاں پر جب پورا پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کیونکہ وہ بیمار ہے یہ کیا ہے اپواقع ہے اور اس کا پردھان اپواقع ہے رادہ ودیالیا نہیں جا سکی اس طرح کے جو واقع ہوتے ہیں وہ آپ کے مشرو واقع کہے جاتے ہیں اب آپ کو یہاں کنفیوز نہیں ہونا ہے سنیوکت واقع میں اور مشرو واقع میں آپ کو ایک بیسک چیز یاد رکھنی ہے جس کے آدھار پر آپ مشرو واقع اور سنیوکت واقع کی جو مشرو واقع ہیں اس میں کوئی بھی یوجک چن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کی یوز ہوگا بہت کم سنٹینسوں میں یوز ہوگا اور جو اس کے دوسرے واقع ہوتے ہیں وہ پہلے واقعوں پر آشرت ہوتے ہیں جو دوسرا واقع ہے اس کا اپنا آپ الگ سے کوئی ارث نہیں نکال پاتے ہیں لیکن جو سنیوکت واقع ہوتے ہیں اس کا پہلا تو ایک آپ دھیان رکھیں گے کہ وہ دونوں جو ہے یوجک چنوں سے یا سمجھے وہ دھک چنوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے اور پرانتو کیوں کی طرح کے جو شبد ہوتے ہیں ان سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور دوسرے باتیں آپ دھیان رکھیں گے اس میں کہ دونوں جو اپواقع ہیں ان کے جو ہے اپنے اپنے ارث نکل جاتے ہیں اگر آپ ان کو الگ الگ پڑھتے ہیں آپ کو یہ جو ہے کچھ بیسک چیزیں یاد رکھنی ہے تاکہ آپ سنٹینس کو پہچان پائیں تو یہ تھے آپ کے رچنا کے آدھار پر واقع کے بھید رچنا کے آدھار پر کتنے بھید ہیں تین کون کون سے سرال واقعہ سنیوکت واقعہ اور مشرت واقعہ ارث کے آدھار پر واقعہ کے بھید تو ارث کے انسار واقعہ آٹھ پرکار کے ہوتے ہیں کون کون سے ویدھان واشک نشید واشک اچھا واشک پرشن واشک آگیا واشک سنکیت واشک وسمی سوچک اور سندےہ واشک تو یہ آٹھ پرکار جو ہیں وہ ارث کے انسار واقعہ کے کہے جاتے ہیں تو ہم ان آٹھ پرکاروں کی بھی کچھ بیسک چیزیں جان لیتے ہیں تاکہ آپ ان آٹھ پرکار کے بھیدوں کو بھی جان پائیں کہ ان کی انترگت کس طرح کے واقعہ رکھے جاتے ہیں سب سے پہلے ہے ویدھان واشک جن واقعوں میں کسی کاریا کے کرنے کا سامانیہ بودھ ہوتا ہے اسے ویدھان واشک کہتے ہیں جیسے راکیش ویام کر رہا ہے انشو اپنا کاریا کرتی ہے ان واقعوں کو دھیان سے دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اس میں جو کاریا ہے اس کے ہونے کا سامانیہ بودھ ہو رہا ہے کہ جو کاریا ہے وہ آسانی سے ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی وگن آپ کو پڑھتا ہوا نہیں لگ رہا ہے آرام سے جو ہے smoothly جو ہے کاریا ہو رہا ہے تو جو ایسے واقعہ ہوتے ہیں جن واقعوں میں جو کاریا ہے وہ سامانیہ روپ سے ہوتا ہوا پرتیت ہوتا ہے اس کو جو ہے ویدھان واشک واقع کے انترگت رکھا جاتا ہے دوسرا بھید ہے نشید واشک واقع جس واقع میں کسی بات یا کام کے نہ ہونے کا بودھ ہو وہ نشید آتمک واقع کہلاتا ہے یہاں پر آپ کو نام سے ہی پتا چل رہا ہے نشید واشک نشید نشید کا ارد کیا ہوتا ہے منع کرنا تو جب بھی کوئی ایسے واقع ہوں گے جس میں نہیں ہونے کا آپ کو آبھاس ہوگا وہ آپ کے نشید آتمک واقع کے انتر گتائیں گے جیسے اس نے کھانا نہیں کھایا ککشا میں شور مت مچاؤ تو یہاں پر کیا ہے جو نہیں اور مت ہے یہ کس کا بہت کرا رہے ہیں نشید کا یعنی جو کمی ہے یا پھر جو نہیں ہو رہا ہے یا پھر جس چیز کو کرنے سے منع کیا جا رہا ہے تو یہاں پر جو بھی ایسے واقع ہوں گے وہ آپ کے نشید واچک واقع کے انتر گت رکھے جائیں گے جس میں کسی کام کے نہ ہونے کا بودھ ہو اگلا ہے آپ کا پرشن واچک واقع تو یہاں پر تو آپ کو اس کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے پرشن واچک جس میں پرشن ہو تو جس واقع کا پریوگ پرشن پوچھنے کے لئے کیا جائے اسے پرشن واچک واقع کہتے ہیں جیسے تمہارے پتا جی کا کیا نام ہے تم کیا پڑھ رہے ہو یہاں پر جو پرشن واچک واقع ہیں اس کی ایک سب سے ایزی جو پہچاننے کی آپ کی چیز ہے وہ ہے پرشن واچک چن جس بھی واقع کے پیچھے پرشن واچک چن لگا ہوگا اور جس میں بھی کیا شبد یوز ہو رہا ہے وہ جو ہے آپ کے پرشن کے انترگت آئے گا تو یعنی جہاں پر بھی پرشن پوچھ رہے ہیں وہ کسی بھی طرح سے پوچھے جا سکتے ہیں یہ کس نے کیا یا پھر یہ کیا ہو رہا ہے یہ کس طرح کا کارے چل رہا ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں جس میں بھی آپ کو پرشن پوچھنے کا بودھ ہو وہ آپ کے پرشن واچک واقع کے انترگت آئیں گے اگلا ہے آگیا واچک واقع تو جن واقعوں میں آگیا انومتی پراتھنا آدھی کا بودھ ہوتا ہے وہ آگیا واچک واقع کہلاتا ہے یعنی جہاں پر بھی ایک طرح سے آگیا دی جاتی ہے یا کسی چیز کی انومتی دی جا رہی ہے کسی چیز کی پراتھنا کی جا رہی ہے وہ آپ کے آگیا واچک کے انترگت آئیں گے جیسے صدا ستی بولو اپنا کمرہ صاف کرو یہ کیا ہے یہ آگیا دی جا رہی ہے جیسے ہمیشہ سچ بولو یا پھر اپنا کمرہ بھی آرڈر چیز ہوگی وہاں پر جو ہے آگیا واچک واقع ہوگا نیکسٹ آپ کا تھا وسمیادی واچک واقع جن واقعوں کے دوارا وسمی ہرش شوک گھرینہ پرشنسہ آدھی کے بھاو پرکٹ کے جاتے ہیں وہاں وسمیادی واچک واقع کہلاتا ہے یعنی جو بھی آپ کے ایسے واقع ہوں گے جس میں آپ کو وسمی ہوگا ہرش ہوگا یعنی آپ کو خوشی ہو رہی ہے یا آپ کو کہیں پر شوک محسوس ہو رہا ہے کہیں پر آپ کو گھرینہ محسوس ہو رہی ہے پرشنسہ کی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وسمیادی واچک واقع کے انتر گتائے گی جیسے واہ کیا درشیہ ہے ارے تم آگئے اور یہ جو وسمیادی واچک واقع ہیں ان کی ایک سب سے بڑی پہچان کیا ہے وسمیادی بودھک چن جیسے واہ کے بعد جو چن یوز ہو رہا ہے ارے کے بعد جو چن یوز ہو رہا ہے جس واقع میں یہ چن یوز ہو رہا ہوگا آپ کو وہاں پر کچھ زیادہ نہیں سوچنا ہے وہاں پر کیا ہے وہ وسمیادی واچک واقع کے انتر گت آنے والا ہے اگلا آپ کا تھا سندے ہواچک واقع یہاں پر بھی دیکھیں آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے سندے ہواچک یعنی جہاں پر سندے ہو شک ہو یا کوئی ہاتی ہے اسے سندے ہواچک واقع کہتے ہیں یعنی یا تو اس واقع میں کسی کاریا کو کرنے کے بارے میں سندے ہوگا شک ہوگا کہ وہ کاریا پورا ہوگا یا نہیں ہوگا اور یا پھر سنبھاونا پرکٹ کی جا رہی ہوگی ایک طرح سے یہ سمجھا جا رہا ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے یعنی جو آپ سنبھاونا جو ہے وہ پرڈکٹ کرتے رہتے ہیں یہ جو ہے آپ کے سندے ہواچک واقع کے انترگت آئیں گے جیسے پتہ نہیں سریتہ آئے گی یہ کیا ہے سندے ہے یہاں پر شک ہے کہ پتہ نہیں جو سریتہ ہے وہ آئے گی یا پھر نہیں آئے گی آپ کو پورا پتہ نہیں ہے آپ clear نہیں ہو یہاں پر آپ شک ہو رہا ہے سندے ہو رہا ہے تو ایسے واقع بھی سندے ہواچک واقع میں آئیں گے اور دوسرا جیسے آج پتہ جی آ سکتے ہیں یہاں پر کیا ہے سمبھاونا جو ہے وہ پرڈکٹ بھی آپ کے سندے ہواچک واقع کے انترگت آئیں گے اگلا ہے آپ کا اچھا واچک واقع کہ جس واقع سے دوسروں کے لیے آشروات کامنا اچھا آدھی کا بودھ ہو اسے اچھا واچک واقع کہتے ہیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے اچھا واچک سے اچھا تو آئے گی آئے گی کامنا اور آشروات بھی جو ہے جو واقع بتا رہے ہیں جہاں سے کو ان جیزوں کا گیان ہو رہا ہے وہ آپ کے اچھا واچک واقع کے انتر گتائیں گے جیسے آپ کا جیون سکھی ہو بھگوان سب کا بھلا کرے جگ جگ جیو یہاں پر دیکھیں جیسے یہاں پر جو پہلا واقع ہے آپ کا جیون سکھی ہو بھگوان سب کا بھلا کرے یہاں پر کام نہ کی جا رہی ہے اچھا کی جا رہی اور آشروات بھی دیا جا رہا ہے جیسے جگ جگ جیو یہاں پر بھی آشروات دے رہے ہیں تو اس طرح کے جو واقع ہیں وہ کس کے انتر گت آئیں گے اچھا واچک واقع کے انتر گت اگلا آپ کا تھا سنکیت واچک واقع جس واقع میں سنکیت یا شرط ہو اسے سنکیت واچک واقع کہتے ہیں یعنی جہاں پر کچھ آپ کو سنکیت دیے جا رہے ہیں یا پھر کچھ چیز ہونے کے لئے جو ہے آپ پہلے سے کچھ چیزیں ہنٹ میں دی جا رہی ہے جیسے یدی ورشہ ہوتی تو فصل اچھی ہوتی ورشہ رکھ جاتی تو بازار جاتے یہاں پر کیا ہے آپ کو فینٹ دیا جا رہا ہے کہ اگر بارش ہوتی تو فصل بھی بارش ہوتی تب فصل اچھی ہوگی دوسرا ہے ورشہ رکھ جاتی تو بازار جاتے یعنی اگر ورشہ رکھ جاتی یا سنکیت واشق واقع کے انترگت تو یہ تھی آپ کی واقع وچار کی کچھ بیسک نالج یعنی جو واقع وچار ہے اس کے انترگت واقع کے بارے میں ساری جو چیزیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہے یا پھر جانکاری جتنی بھی ہے واقع کی وہ واقع وچار کے انترگت آتی ہے تو یہاں پر ہم نے جان لیا کہ واقع کسے کہتے ہیں واقع کے جو انگ ہیں وہ کون کون سے ہیں ادیشیہ اور ودھی واقع کے جو بھید ہیں وہ کون 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 سے ہیں کس کس آدھار پر کہتے ہیں دو آدھار پر بھید ہوتے ہیں رچنا کے آدھار پر اور ترہ کون کون سے سرل واقع سنیوکت واقع اور مشرت واقع اور جو سرل واقع سنیوکت واقع اور مشرت واقع اور جو ارث کے آدھار پر ہیں وہاں پر آپ کو تھوڑا سا زیادہ اپنا جو دوڑانا پڑے گا کیونکہ جو ارث کے انسار ہے وہ کتنے پرکار تھے آٹھ پرکار کے اور آٹھ پرکار کے جو بھید ہیں ان کو یاد کرنے میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے پڑے گی کون کون سے ہیں آٹھ پرکار کے ویدھان واشک نشید واشک اچھا واشک پرشن واشک آگیا واشک سنکیت واشک وسمیس اچک اور سندے واشک یہ کے بارے میں آپ کی جتنے بھی پرابلم تھی یا پھر جو بھی آپ کو ڈاؤٹ تھے وہ اس ویڈیو کے تھو جو ہے کلیر ہو چکے ہوں گے اب جو ہے ہم کچھ questions اور mcqs کے تھوڑا سا revise کریں گے تاکہ واقع وچار کے جو آپ کے ڈاؤٹ ہیں وہ اور بھی اچھے سے بھاشت کیجئے اب جہاں پر بھی آپ کو واقع وچار کے بارے میں کہا جائے کہ واقع وچار کیا ہے وہاں پر آپ سب سے پہلے discuss کرنا ہے واقع کے بارے میں کیونکہ سب سے پہلی جو چیز ہے واقع وچار کی وہ ہے واقع یعنی واقع کسے کہتے ہیں اس کی پریبھاش جو ہے آپ واقع وچار میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ واقع وچار کی جو پریبھاش ہے وہ بھی واقع کی پریبھاش ہوگی کیونکہ ہم واقع کے پارے میں ہی ڈسکس کر رہے ہیں واقع وچار کے انترگرد تو آپ واقع وچار کی پریبھاش کو اس سمپورن اکائی ہوتا ہے واقع کے انگ کرتا اور کریا واقع کے انیوار انگ ہیں ان کے بنا واقع نہیں بنتے واقع میں اور بھی انیک تتو ہوتے ہیں پرنتو واقع کی رچنا کے لیے ان دو تر وچار کو پریبھاش کر سکتے ہیں اب اگر آپ سے کیول اتنا پوچھا جائے کی لیکن اگر پریبھاش کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے تو آپ ادیش اور ودھی کو بیسک لیکن اگر زیادہ انگوں کے لئے پوچھا گیا ہے تو آپ زیادہ ڈیٹیل میں اس کو لکھ سکتے ہیں جیسے ادیش کے بارے میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کی واقع میں جس کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے اسے ادیش کہتے ہیں جیسے رام فل کھاتا ہے بچے پڑ رہے ہیں سنسکرط ایک پراشین بھاشا ہے ان واقعوں میں رام بچے اور سنسکرط کے وشعے میں کچھ بتایا گیا ہے یہ ادیش ہیں اور ادیش کو کرتا بھی کہتے ہیں اور کرم آدھی آتے ہیں ان واقعوں میں ادیش کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا جاتا ہے جیسے رام فل کھاتا ہے بچے پڑ رہے ہیں سنسکرط ایک پراشین بھاشا ہے ان واقعوں میں فل کھاتا ہے پڑ رہے ہیں تتھا ایک پراشین بھاشا ہے ودھی ہے کہنے کتاب پر کیا ہے سیدھے سیدھے کہ جو ادیش ہے وہ ہوگا آپ کا کرتا اور جو ودھی ہے وہ ہوگا آپ کا جو واقعہ ہے اس میں ادیش کو چھوڑ کر جتنے بھی آپ کے شبد ہوں گے رچنا کے ادھار پر واقعہ کے کون کون سے بھید ہیں رچنا کے انسار واقعہ کے تین پرکار ہوتے ہیں سرل یا سادھارن واقعہ سنیوکت واقعہ اور مشریت واقعہ اگر یہاں پر بھی پریبھاشت کرنے کے لئے کہا جاتا تو آپ جو ہے ان تین وں جو بھید واقعہ تو آپ جو ہے ان تین وں جو بھید ہیں رچنا کے انسار واقعہ کے ان تین وں بھیدوں کو جو ہے ایکسپلین کرتے نیکس کوشن ہے مشر واقعہ کسے کہتے ہیں جس واقعہ میں ایک پردھان واقعہ ہوتا ہے اور ان یا واقعہ اس پر آشرت گون ہوتے ہیں جیسے جو کل گھر آیا تھا وہ باہر کھڑا ہے رادھا ودیالیہ نہیں جا سکی کیونکہ وہ نہیں جا سکی پردھان اپواقعہ ہیں جو کرمشا وہ باہر کھڑا ہے تتھا کیونکہ وہ بیمار ہے آشرت اپواقعوں سے جڑے ہیں اتا یہ مشر واقعہ ہیں نیکس کوشن ہے ارث کے ادھار پر واقعہ کے کتنے بھید ہیں تو ارث کے انسار واقعہ آٹھ پرکار کے اور سندہ واقعہ اب یہاں پر آپ سے اور بھی questions پوچھے جا سکتے ہیں جیسے آپ کو آٹھ پرکار کے بھید ہیں ارث کے انسار واقعہ کے ان کے بارے میں الگ سے ایک ایک کر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے جیسے سندہ واقعہ کو پریبھاشت کیجئے اچھا واقعہ کے ہونے چاہیے تاکہ آپ ان کو اچھے س explain کر سکو تو یہ تھے ہمارے کچھ questions اب کچھ MCQs یعنی وہو وکل پاتمک پرشنوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ اور اچھے سے revise کر پائیں واقعہ کہتے ہیں options ہیں شبدوں کے سار ثق سموہ کو شبدوں کے نر option کا صحیح اتر ہوگا جو ہے شبدوں کے سار ثق سموہ کو یعنی سار ثق کیا ہوا جس کے ارث نکلتے ہو تو جو شبد ہیں ان کے جو ارث نکلتے ہیں ان کا جو سموہ ہوتا ہے شبدوں کا اس سے مل کر واقعہ بنتے ہیں کیونکہ اگر ہم نرارتھک جو سموہ ہیں شبدوں کے ان کو جوڑ کر واقعہ بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی بھی واقعہ نہیں بنے گا کیونکہ جب نرارتھک شبدوں کو ہم یوز کریں جن کے کوئی ارث نہیں ہے ایسے شبدوں کو ہم واقعوں میں یوز کریں گے تو جو واقعہ ہے اس کا کوئی ارث نہیں نکلے گا اور جس کا ارث نہیں نکلے اس کو ہم واقعہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ واقعہ جو ہے وہ پورا جو ارث ہے وہ سپشت کرتا ہے تو سارتھک شبدوں کے سموہ کو واقعہ کہتے ہیں رام فل کھاتا ہے واقعہ میں ادش ہے یہاں پر جو یہ واقعہ رام شبد ہے وہ آپ کا ادش ہے یعنی کرتا ہے تو ہمارا option گ صحیح اتر ہوگا next question ہے بچے پڑھ رہے ہیں واقعہ میں ویدھے ہے تو یہاں پر جو یہ واقعہ ہے اس میں ویدھے کیا ہے option سے بچے رہے ہیں پڑھ یا پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر جو یہ واقعہ ہے اس کو ایک بار پڑھ لیجے بچے پڑ رہے ہیں یہاں پر جو بچے شبد ہے وہ کیا ہے آپ کا ادش ہے یعنی کرتا ہے اب کرتا کو چھوڑ کر واقعہ میں جتنے بھی شبد ہوں گے یعنی کرم اور کریا وہ سبھی جو ہیں ویدھی کہلاتے ہیں تو یہاں پر باقی جو شبد بچ رہے ہیں یعنی کرم اور کریا ہیں وہ کون سے ہیں پڑھ رہے ہیں یعنی ہمارا آپشن گھ صحیح اتر ہوگا نیکس موہن گھوم رہا ہے واقعہ کے کس بھید کے انتر گت آتا ہے آپشن ہیں مشر واقعہ سنی یکت واقعہ سرل واقعہ اس میں سے کوئی نہیں تو واقعہ کو پڑھ موہن گھوم رہا ہے یہاں پر کیا ہے کرتا بھی ایک ہی ہے یعنی ادیشہ ایک ہے کرم اور کریا بھی ایک ایک ہی ہے یعنی ودھی بھی ایک ہی ہے تو جہاں پر کرتا اور جو ودھی ہے یعنی ادیشہ اور ودھی ایک ایک ہو وہ کس واقعہ میں آتے ہیں سرل یا سادھارن واقعوں میں تو یہاں پر امارا option جو ہے وہ صحیح اتر ہوگا next question ہے رادھا ودیالیہ نہیں جا سکی کیونکہ وہ بیمار ہے یہ کون سا واقعہ ہے options ہیں مشر واقعہ سنیوکت واقعہ سرل واقعہ اس میں سے کوئی نہیں تو یہاں پر دیکھے دو واقعہ ہیں رادھا ودیالیہ نہیں جا سکی اور دوسرا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے یہاں پر دیکھے دوسرا واقعہ ہے یہ آشرت ہے پہلے واقعہ پر تو جہاں پر ایک واقعہ اپنے پردھان واقعہ پر آشرت ہو وہاں پر کون سا واقعہ ہوگا مشرو واقعہ تو ہمارا آپشن کا صحیح اتر ہوگا سنگیتہ اپنا کاریا کرتی ہے یہاں کون سا واقعہ ہے آپشن سا مشرو واقعہ سنیوکت واقعہ سرل واقعہ ودھان واچک یہاں پر کیا ہے سنگیتہ اپنا کاریا کرتی ہے سنگیتہ جو ہے وہ اپنا یعنی سموثلی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہوا لگ رہا ہے تو جہاں پر اس طرح کا ہو وہ کون سا واقعہ ہوگا ودھان واچک واقعہ تو ہمارا آپشن گھ صحیح اتر ہے سیتہ گانا نہیں گائے گی یہاں کون سا واقعہ ہے آپشن سا ودھان واچک نشید واچک پرشن واچک سند پھر سے واقعہ پڑھئے سیتہ گانا نہیں گائے گی یہاں پر نہیں جو شبد ہے وہ یوز ہو رہا ہے اور نہیں یعنی جو مناہی ہے وہ کون سا واقعہ میں یوز ہوتی ہے نشید واچک واقعہ میں تو ہمارا آپشن خ صحیح اتر ہے نیکس ہے ویدھان واچک نشید واچک پرشن واچک یا سندے واچک تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر کیا ہے آپ سے کوششن کیا جا رہا ہے تمہاری ماتا جی کا کیا نام ہے اور لاست میں کیا ہے پرشن واچک چن تو جہاں پر بھی پرشن واچک چن یوز ہو رہا ہو اور جو سندنس ہے وہ ایک question ہو تو وہ ہوگا آپ کا پرشن واچک واچک یعنی ہمارا option گ صحیح اتر ہے پتہ نہیں کویتہ آئے گی یا نہیں یہاں کان سا واق ہے ویدھان واچک نشید واچک واچ واق پھر سے پڑھئے پتہ نہیں کویتہ آئے گی یا نہیں پتہ نہیں یہ ہو رہا ہے اس کا مطلب سندہ ہے یعنی یہاں پر شک ہے کہ جس قویتہ ہے وہ آئے گی یا نہیں آئے گی تو جہاں پر شک ہو یا پھر doubt ہو کسی چیز پر تو وہ جو واق ہے وہ کس کے انترگرد آتا ہے سندہ واشک واق کے کے انترگرد تو ہمارا آپشن گھ صحیح اتر ہے نیکس پر ورشہ رک جاتی تو بازار جاتے یہاں کون سا واقعہ ہے آپشن سنکیت واشک نشید واشک پرشن واشک سندہ واشک یہاں پر جو واقعہ ہے وہ ہنٹ دے رہا ہے یہ اگر ورشہ رک جاتی تو بازار جاتے یعنی بازار جانے کے لئے ہنٹ کیا دیا جا رہا ہے کہ اگر ورشہ رکھتی ہے تو ہم بازار جائیں 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 جہاں پر بھی ہنٹ دیا جا رہا ہو وہ کون سے واقعہ ہوتے ہیں سنکیت واشک یہاں پر ہمارا option کا صحیح اتر ہے تو یہ mcqs اور ان کے through ہم آشہ کرتے ہیں کہ جو آپ کا وقعہ وچار کا topic ہے وہ آپ آسانی سے revise کر پائے ہوں گے اور آپ کے جتنے بھی doubts تھے وہ کافی حد تک clear ہو گئے ہوں گے تو اسی طرح کی اور grammar کی ویڈیوز کے لئے یا پھر جو chapters ہیں ان کی explanations کے لئے آپ ہمارے چینل سکسس سیریز education کو facebook youtube instagram اور twitter